اشتہارات کے غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں یوسف رزاقیلانی پر ادم حاضری کے باعث ورد جرمائد نہ کی جا سکی جبکہ سابق پی آئیو سلیم بیگ نے نیاب آرڈینس کے تحت بریت کی درخواست دائر کر دی ہے اپساب عدالت میں اشتہارات کے غیر قانونی ٹھیکوں کی نیاب ریفرنس کی سماعت ہوئی یوسف رزاقیلانی سمیت دیگر ملزم عدالت میں پیش نہ ہوئے جس کے باعث ملزموں پر فرد جرمائد نہ کی جا سکی جبکہ شرک ملزم انام اکبر کو کراچی میں کیس کیے باعث عدالت پیش نہیں کیا جا سکا دوسری جانب سابق پی آئیو سلیم بیگ نے نیاب آرڈینس کے تحت بریت کی درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیاب ترمیمی آرڈینس کے تحت ریفرنس سے بری کیا جائے نیاب پروسیکیٹر نے کہا کہ نیاب ترمیمی آرڈینس حکومت نے قومی اسیمبلی میں واپس لے لیا ہے حکومت نیاب ترمیمی آرڈینس کے حوالے سے اعلان بھی کر چکی ہے قومی ایچیسا بیرو نے ثابت وزیر آزم یوسف رزاقیلانی کے خلاف اپنے دور اقتدار میں اختیارات کی غلط استعمال کا ریفرنس ضائد کیا تھا نیاب کے مصابق یوسف رزاقیلانی نے یونیورسل سرویس فنڈ سے تشہیری محیم چلانی کی ہدایت کی جبکہ ثابت سکری آئی ٹی فاروق ایمان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تشہیری محیم چلائی ملزمان کے اس اقدام سے قومی خزانے کو بارہ کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا موسیقی